اللہ 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 حور بن یزید الریاحی کو ایک ہزار کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو دائیں مائیں ادھر ادھر چلاتے رہے ہیں حور بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لیں توجہ جاتا ہوں حور بن یزید کس کی طرف سے آیا وہ سے پیسہ لار تھا یزیدی فوج کی طرف سے آیا ہوں ایک ہزار کا لشکر لے کر آیا لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے ان کے زوم باطل میں یہی تھا اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا کبھی دائیں کبھی بائیں امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں زہر کا وقت ہے ازان ہوئی نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے امام حسین نے اس حور بن یزید سے پوچھا جو ایک ہزار لشکر کا سپہ سال آتا کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہم اپنی نماز پڑھ لیں کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی حور بن یزید نے کہا نہیں امام آپ ہی ہوں گے ہم مقتدی ہوں اقتداء ہم کریں گے امام حسین مسلح پر ہے راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سال آتا وہ اقتداء کر رہا ہے ایک ہزار لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے زہر میں بھی اثر میں بھی مغرب میں بھی عشاء میں بھی کنٹیلیو جو نمازیں ہوتی ہیں نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سال آتا اقتداء کر رہا ہے میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزو بڑا عظیم نکتا ہے اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتداء کرنے کو تیار کرتے ہیں مجبور ہیں اگر سچے حسین ہی بن جاؤ تو اقتداء تو ہوگی لیکن جو بات مجارد کرنی ہے وہ یہ ہے راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ اب سنیے محرم کا مہینہ ہے ساتھویں آگئی آٹھویں آگئی اس کے بعد یہ صلح مسالحت کی بھی باتیں چلتی رہی امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبیداللہ ابن زیاد کو تین آپشن دیئے تھے کوئی قبول کرلو لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے درپے تھے مانے نہیں چار ہزار کا لشکر دے کر بھیجا پھر اس کے بعد تقریباً پندرہ ہزار کا لشکر دے کر بھیجے پندرہ ہزار یا سولہ ہزار کا لشکر دے کر دوبارہ بھیجے اب یہ نوی محرم آئی ہے توجہ چاہتا ہوں بائیس ہزار کا لشکر امام حسین نے خطبہ دیا کہ میں تمہارے پاس چنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا تم میری عظمت نہیں جان جان میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں حیدر کررار کا نور نظر ہوں رسول اللہ کا نواسہ ہوں میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگی نہ کرو ان پر کوئی بات اثر نہ کریں اس کے بعد حر بن یزید جو ایک ہزار کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے آیا تھا وہ یزیدیوں کے پاس آیا اور کہا ان کی ایک بات تو مان لو وہ جنگ کرنے نہیں آئے اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو ختم کر دیتے ہیں ماملہ لیکن یزیدی فوج کے جو بڑے سپے سالار تھے عمر بن سعید یا شمر ان لوگوں نے کہا اے حر تجھے مسالحت کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہے تجھے فوجی بنا کر بھیجا گیا ہے لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ لڑو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ جب یزیدی فوج کے بڑے سپے سالاروں نے حر بن یزید کی بات نہیں مانی تو سنو پورے مجمع میں وہی حر جو یزید کا سپے سالار اعلان کرتا ہے تمہاری سپے سالاری تمہیں مبارک ہو میں حسین کی خیمے میں جاتا ہوں توجہ حر بن یزید نے کہا مجھے اب نظر آرہا ہے کہ حق اور حقانیت حسین کی خیمے کی طرف ہے مجھے جانے دے ان لوگوں نے کہا تم جا سکتے حر بن یزید کو پتا تھا حسین کے ساتھ جانے کا کیا انجام ہو سکتا بائیس ہزار کا لشکر جرار ہے اور ادھر صرف اسی بیسی لوگ ہیں ایسے وقت میں ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ کون دے سکتا جہاں پھاری بھرکم لشکر سامنے موجود ہو میرے عزیزوں ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ صرف وہی دے سکتا ہے جس کے سینے کو مولا ہدایت کے لئے کھول دیتا میں نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں بہت بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ تو ڈر جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں فوٹو میں آ جائیں گے تو کل کیس ہمارے اوپر بھی ہو جائے گا میرے عزیزوں میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن ایک بات ضرور ہے حق جماعت اگر اقلیت میں بھی کیوں نہ ہو اللہ کی مدد آج یا کل کسی کے ساتھ ہوگی اگرچہ آج وہ مظلوم نظر آئے لیکن اللہ تعالیٰ غالق فرمائے گا حسین آزم کے پاس حر بن یزید آگئے جس بات کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس کے لئے اتنا لمبا واقعہ بیان کرنا پڑے ہوں جو حسن لب لباب ہے جو خلاصہ ہے اس واقعہ کا وہ ابھی انقریب بیان کرتا ہوں نوجوانوں توجہ سے سنو توجہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگئے حر بن یزید قدموں میں گرہ کہا مولا مجھے معاف پر ملک میں نے راستہ روک آپ کا میں آپ کو مجبور کیا اس میدان میں آنے کے لئے لیکن میں آپ کے ساتھ اب اس وقت تک رہوں گا جب تک میری آخری سانس نہ آ جائے میں آپ کی حمایت میں لڑوں گا امام حسین نے اس سے کہا حر بن یزید کہ میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن جا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میری چھوٹی جماعت کے ساتھ رہے گا تو جان کا خطرہ ہے حر بن یزید نے کہا میں نے جو راستے میں آپ کے ساتھ کیا اس کا کفارہ جان دینے سے جان دینے سے بھی میں سمجھنا ہوا ادا نہ ہو پائے اس لئے میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا رہا ساتھ میں دسویں محرم آگئے اب جو بیان کرنا ہے توجہ سے جانتے ہیں صبح نکارہ بجا تبل بجے ادھر جنگ کی امتدہ ہوئی یزیدیوں کی طرف سے عمر بن سعید نے پہلا تیر چلایا اور اعلان کیا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں جنگ جنگ شروع ہو گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ موکے اہلِ بیت کو کسی نے اترنے نہیں دیا جو جو آپ کے ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے جو اہلِ بیت سے نہیں تھے پانچ صحابی رسول بھی ہیں مولا حسین کے ساتھ صحابی رسول بھی تھے وہ جب تک ساتھی رہے ہیں خاندان حسین سے ایک کو بھی میدان میں آنے نہیں اور جانتے ہیں اس میدانِ کربلا میں پہلے اترنے والا کون تھا وہی حر بن یزید اور کس کی جانے سے امام حسین کی طرح ایک بات مولا قدیر و جبار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی تاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کہ اس کو پاسبانے اسلام بنا سکتا اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کہ بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہاں یہ بات سمجھ کر کے چلو جب مولا تعالی حدایت دیتا ہے ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی بہت سارے تھے لیکن ہم نے برسوں بعد ایک شخص کا نام سنا تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا اور نمازی بھی بنا پابند بھی بنا داڑی بھی رکھا بلکہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا اور وہ یہ کہتا رہا ایک زمانہ وہ تھا جب میں ہتوڑا لے کر کے گمبت کو توڑ رہا تھا لیکن آج ایک زمانہ یہ ہے کہ میری پیشانی ہر جگہ سجدہ الہی کے لئے جھک جایا کرتی مولا جس کو جہاں سے چاہے ادایت عطا فرمائے حور بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لئے میں اتنا لمبا وقت آپ کو سنایا مقابلہ دو بدو تھا ایکے بعد دیگر مقابلہ تھا یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے سپائی آتے رہے مقابلہ کرتے رہے یہ تنہا حور بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر دوپہر تک چلتا رہا باقی بہت سارے مقابلے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب جامع شہادت دوش کرتے رہے یہ زوال کے بعد لیکن حور بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حور بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے یہ کے بعد دیگرے لڑتا رہا گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حور بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گی نہیں گئی تو ایک سو بیس لاشیں بڑی بڑی تھی یہی بات مجھے کرنا یہی بات مجھے کرنا تنہا اے حسینی ایک سو بیس کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان دار تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین آزم کے بچے شہید ہو گئے لیکن حسینی ان کو کٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے وہ کم نہیں تھے بہتوں کو فنا فنار کیا اب جو بات مجھے نہیں ہے وہ یہ ہے حور بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے اہل بیعت سے نہیں ہے انسار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے اب بات سمجھ میں آگئی گئی بات سمجھ میں آگئی گئی ایک دن کا حسینی ایک سو بیس پر بھاری ہو سنتا ہے تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا کیوں نہ بھاری ہوگا آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نسبت قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجھا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا عزیزہ نے گرامی نسبت قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبت حسینی پر کتنا فخر ہو موسیقی